آپ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ اسلوب غلط ہے علماء کے لئے ایسا اسلوب نہیں اختیار کیا جانا چاہیے اور دوسرا جو ہماری جماعات کے لوگ ہیں علماء ہیں اس پر میں کیا تفسرہ کروں گا میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں ان کا سوال ہے میں دھورا دیتا ہوں سلام کر رہے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ وسیللہ انڈیا میں موجود ہیں آپ شیخ کی متعلق کیا خیال رکھتے ہیں جماعات کے بڑے علماء میں سے ہیں اور میں اس پر کیا خیال رکھوں گا میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن آپ کا اسلوب جو ہے سوال کرنے کا وہ درست نہیں ہے اسلوب اپنا درست کریں ایک تھا نقلی سننی کہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی تعریف ڈاکٹر وسیللہ عباس صاحب نے کی تھی اس وجہ سے یہ سوال گھما کر کے کیا جاتا دیکھئے اگر انہیں تعریف کی ہے جیسا کی پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے تو اس مسئلے میں ان سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ورنہ وہ جماعات کے علماء میں سے ہیں اور ان کے دوسرے علمی کارناموں سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے لیکن اس مسئلے میں اتفاق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک سے عقائد میں بھی ہمارا اختلاف ہے منحج کا اختلاف ہے عقائد کا اختلاف ہے بے شمار اعتراضات ہیں جو ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر کیے گئے ہیں علماء نے کیے ہیں لہٰذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور ان کو سننے سے بچنا چاہیے